امام بخاری کہتے ہیں کہ بیماری جو ہے وہ گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے یعنی جب انسان دنیا میں کوئی برا کام کرتا ہے غور سے سنیں تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا کانٹے بوئیں گے تو کانٹے نکلیں گے تو بیماری جو ہے اس برائی کا اس گناہ کا کفارہ بنے گی جیسے نیکی کا بدلہ ہوتا ہے ایسے گناہ کا بدلہ بھی ہوتا ہے اب یہ جو بدلہ ہے یہ کس طرح کا ہوگا جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو عذاب سے چھٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم سب عذاب میں پکڑے جائیں گے آپ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تجھ کو بخشے کیا تجھے کوئی بیماری نہیں آتی تکلیف نہیں آتی رنج نہیں آتا مسئیبت نہیں آتی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یہ تو آتی ہیں یہ مسئیبتیں فرمایا بس یہی بدلہ ہے یعنی مومن کے لیے دنیا میں جو بھی تکلیف، غم، عذیت، پریشانی، حم، فکر، تفکرات کوئی بیماری آ جاتی ہے تو یہ اس کے برے آمال کا کفارہ بن جاتی ہے اسی طرح حضرت عاشر سے روایت ہے میں نے اس حدیث کا مطلب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا رنج اور غم یہاں تک کہ کوئی چیز جو آدمی کے ہاتھ میں ہو وہ کھو جائے اور پھر اس کو گھبرا کر ڈھونڈے اور مل جائے اس کو تو یہ سب بدلہ میں شمار ہوتا ہے یہ سارے کا سارا بدلہ شمار ہوتا ہے یعنی ان بدلوں کی وجہ سے آدمی گناہوں سے ایسا پاک ساکھ ہو جاتا ہے جیسے سونا بھٹی سے پاک ہو کر نکلتا ہے تو مومن کو کوئی بھی تکلیف ہوتا ہے کہ کانٹا جو چکتا ہے اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ جڑتے ہیں تو اس وقت صبر کرنا، حوصلہ کرنا، مطمئن رہنا کتنا آسان ہو جاتا ہے جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا میں ہی میرے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بن رہی ہیں یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں تو پھر انسان پریشانی کو سکون سے جھیل لیتا ہے ورنہ تو انسان سمجھتا ہے کہ میں قید میں آگیا ہوں تو بیماری جو ہیں یہ گناہوں کا کفارہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مصیبت تصیب المسلم نہیں کوئی مصیبت جو کسی مسلمان کو پہنچتی ہے الا کفر اللہ بہا انہو مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے اس سے کفارہ کر دیتے ہیں یعنی اس کے گناہوں کا یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی جو اس کے بدن میں چوبے اس سے بھی اس کے گناہ اتار دیے جاتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما یسیب المسلم من نصب ولا وصب ولا حم ولا حزن ولا اذن ولا غم ابو سعید خضری اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما یسیب المسلم من نصب نہیں پہنچتا کسی مسلمان کو کوئی دکھ ولا وصب اور نہ کوئی تکلیم ولا حم اور نہ کوئی فکر فاقہ ولا حزن اور نہ کوئی صدمہ ولا اذن اور نہ کوئی تکلیم ولا غم اور نہ کوئی غم حتی شوقت یشاکوہا یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو چھپتا ہے اللہ کفر اللہ بھی ہا من خطایا مگر یہ ایک ان میں سہر بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اتار دیتا ہے کتنی تسلی والی حدیث دل کو سکون دینے والی حدیث کتنا خوبصورت ہے ہمارا یہ دین کہ جس نے ہمیں ہم رنگ غم تکلیف عذیت پریشانی اس وقت بھی مطمئن رہنا سکھا دیا پھر سکون کر دیا کہ اس وقت تمہاری سفائی ہو رہی ہیں تمہاری دلائی ہو رہی ہیں تمہاری آگے کی مشکلیں آسان ہو رہی ہیں ابن حبان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بھی بلند کرتا ہے یعنی صرف تکلیف ہی نہیں دور ہوتی درجہ بھی بلند ہوتے ہیں یعنی رفع اقعاب بھی ہے حصول سواب بھی ہے تو انسان کو ہر تکلیف اور غم اللہ کا فیصلہ سمجھ کر برداشت کرتے ہوئے سواب کے حصول کی نیت بھی کر لینی چاہیے کہ مجھے سواب بھی ملے گا تو اور خوشی ہو جائے گی